اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس زمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت انس نے روایت کیا کہ غزوہ ہنین کے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تنہا بیس مقتوروں کے بدن کا ساز و سامان اور ہتھیار حاصل کیے یعنی کہ تنہا ہی انہوں نے بیس آجمیوں کو قتل کیا اور ان کے ہتھیار اور بدن کے ساز و سامان ذرا بکتر وغیرہ کے حق دار بنے حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے کہ غزوہ ہنین میں میں نے ایک مسلمان اور ایک مشرک کو باہم لڑتے ہوئے دیکھا اجانک اس مشرک نے ایک دوسرے مشرک کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہا تھا کہ دونوں مل کر اس مسلمان کا کام تمام کر سکیں تو اس روایت کو بھی ہم نے تفصیل میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں میں اس مسلمان کی مدد کو پہنچا اور میں نے مشرک کے ہاتھ پر تلوار ماری جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے مجھے گردن سے دبوچ لیا اور یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی اس نے مجھے چھوڑا رہی بہرحال پھر وہ مسئلہ ہوا جس کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ساری چیزیں عطا کر دیں اس آدمی سے جو بھی چیزیں ملی تھی اور وہ اتنا زیادہ مال تھا کہ انہوں نے اس سے ایک باغ خریدا ادھر حضرت ربیعہ ابن رفیع کے مدبھیڑ درید ابن سمہ سے ہو گئی جو بنی سعاد کا وہی بوڑا اور تجربے کار اندھا تھا جس کے سعاد بنی حوازن کے لشکر جو ہے انہوں نے اپنے سالار مالک کا جن سے اختلاف ہو گیا تھا کیونکہ مالک نے ان کے مشورہ ماننے سے انکار کر دیا تھا تو درید ایک اونٹ پر سوار تھا حضرت ربیعہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی عورت ہے انہوں نے اس اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑا اور اندھا آدمی ہے حضرت ربیعہ اس کو پہچاندے نہیں تھے درید نے ان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا تجھے قتل کروں گا اس نے پوچھا تو کون ہے انہوں نے کہا میں ربیعہ ابن رفیع سلمہ ہوں سلمی ہوں یہ کہتے ہیں ربیعہ نے اس پر تلوار کا ہاتھ مارا مگر بڑا جو ہے وہ بڑا تجربے کار تھا اس کی جنگجوئی کا ایک دور تھا اور وہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کا یہ کچھ نہ بگاڑ سکے اچھا درید نے ان کی ناتجربے کاری پر ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا تیری ماں نے تجھے بڑے خراب ہتیاروں سے مسلح کر کے بھیجا ہے جا میرے پالان یعنی کجاوے کے پچھلے حصے سے میری تلوار اٹھا اور اس سے وار کر ہڈیوں کے حصے سے بچا کر مارنا اور دماغ میں تلوار اتار دینا کیونکہ میں خود اسی طرح لوگوں کو مارا کرتا تھا اس کے بعد جب تو اپنے گھر پہنچے تو اپنی ماں سے بتانا کہ میں نے درید ابن سممہ کو قتل کیا ہے ہو سکتا ہے اسے یاد آ جائے کہ ایک دن میں نے تیرے گھر کی عورتوں کو دشمن سے بچایا تھا غرض حضرت ربیعہ نے درید کو قتل کر دیا گھر پہنچنے کے بعد جب ربیعہ نے اپنی ماں کو یہ واقعہ بتایا تو اس نے کہا خدا کی قسم تجھے چاہیے کہ اس غلطی کی پاداش میں دو یا تین غلام آزاد کرے پھر بیٹے سے کہنے لگی جب وہ تمہیں اپنے اس احسان کی طرف اشارہ دے چکا تھا تو جو اس نے ہم پر کیا تھا تو تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے تھا اور اس کا قتل نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت ربیعہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے مقابلے میں کسی کا احترام نہیں کرتا ایک قول یہ ہے کہ دوریت کے قاتل حضرت زبیر ابن عوام تھے اور ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن قبعی تھے اس جنگ میں حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام سلیم بھی تھی انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک چادر باندھ رکھی تھی اور اس میں خنجر جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا ٹوپ کے رکھا تھا اڑس کے رکھا تھا یہ زمانے میں وہ حاملہ تھیں اور اسی حمل سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے حضرت ابو طلحہ نے بیوی کو پیٹ پر باندھی چادر میں خنجر اس طرح اڑے سے ہوئے دیکھا نا تو ان سے پوچھا کہ ام سلیم یہ تمہارے ساتھ خنجر کیسا ہے انہوں نے کہا اگر مشرقوں میں سے کوئی شخص میرے قریب آیا تو میں یہ خنجر اس کے اندر گھوپ دوں گی حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سنائی ام سلیم جس کی آنکھوں میں سارا وقت جو ہے کیچڑ بیتا ہے کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ کر انہوں نے ام سلیم کی بات حضور سے بیان کی یہ طریقہ ہوتا تھا بات کرنے کا اس کے اندر میں لفظی ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کانورسیشن کا مثلا جو ہے وہ ان کی جو ہے کسی طرح کا مزاق اڑانا نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانا تھا تو اسی لئے جب انہوں نے کہا نا کہ آپ نے سنائی ام سلیم سلیم کی اس کی آنکھوں میں جس کے کیچڑ بہتا رہتا ہے کیا کہہ رہی ہے تو جب انہوں نے ام سلیم کی بات اس طرح حضور سے بیان کی تو یہ سن کر حضور ہسنے لگے تو ام سلیم جو ہے دراصل تھا کیا کہ حضرت ام سلیم کو رمیسہ اور امیسہ کہا جاتا تھا جس کی معنی ہے وہ عورت جس کی آنکھوں سے کیچڑ اور ڈیڑ بہتی ہے جنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ام سلیم کو رمیسہ اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے ڈیڑ بہتی رہتی تھی ام سلیم جو ہے ان کے بیٹے انہ سبن مالک سے روایت ہے کہ ام سلیم میرے باپ مالک کے نکاح میں تھی پھر میرے باپ مالک کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر میرے چچا ابو طلحہ نے ان سے اپنا رشتہ دیا اس وقت ابو طلحہ بھی کافر تھے اس لئے ام سلیم نے رشتے سے انکار کر دیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی ابو طلحہ مسلوان ہو گئے تو ام سلیم نے ان سے کہا اب میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں اور تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی بس تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہے اللہ اکبر حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا جنت میں داخل ہوا تو مجھے کچھ آہر سنائی دی میں نے پوچھا یہاں کون ہے فرشتوں نے کہا حضرت انس بن مالک کی والدہ عمیسہ بن دملحان ہے تو ان کا جو ام سلیم ان کی کنیت تھی اس سے ان کو بلایا جاتا تھا ان کا نام تھا عمیسہ بن دملحان حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی ازواج کے سوا کسی عورت کی گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے البتہ ام سلیم کے ہاں جایا کرتے تھے ایک دفعہ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا بھائی میری ہمراہی میں قتل ہو گیا تھا جس لئے میں اس کا خیال کرتا ہوں غالبا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ام سلیم کے بات جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنی ازواج کے پاس اکثر جائے کرتے تھے جسی طرح ام سلیم کے یہاں بھی اکثر تشریف لے جاتے تھے مگر یہ بات اس قول کے خلاف نہیں ہے جس کے مطابق آپ بعض انساری خواتین کے یہاں بھی جاتے تھے کیونکہ ایک اجنبی عورت کے پاس جانے کا جواز حضور کی خصوصیات میں سے ہے اس لئے کہ حضور کے جانے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں تھا لہٰذا آپ ام سلیم کے یہاں چلے جاتے تھے ام سلیم ہی ام حرام تھی وہی حضور کے سر میں جوئے بھی تلاش کرتی تھی اور حضور ان کے یہاں سو بھی جایا کرتے تھے کسی طرح حضور ربیع کے یہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے پھر میں نے ام سلیم کے یہاں حضور کے جانے کی سلسلے میں کتاب امتع دیکھ جس میں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے اور کتاب مزیل الخفہ میں یہ بھی ہے کہ ام سلیم اور ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالائیں تھیں لہذا اب معلوم ہوا کہ حضور کا ان کے یہاں جانا اس بنیاد پر نہیں تھا کہ آپ کے لئے اجنبی عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھنا جائز تھا بلکہ اس لئے کہ یہ دونوں آپ کی رضائی خالائیں تھیں حضرت انس سے روایت ہے کہ ام سلیم سے ابو طلحہ کا جو بیٹا تھا یعنی انس کا ماں شریک بھائی جس کا نام ابو عمیر تھا جس کو اللہ کے رسول چھیڑا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے ابا عمیر یعنی یہ جو اس کے بارے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہتوں کے زمن میں ایک بازابتہ پورا درس اس بچے کے اوپر میں کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعہ کو لے کر کہ اس کے پاس ہوا دراصل اس کا جملہ میں نے آپ سے کہا کہ ابا عمیر ما فعل النفیر یعنی ابو عمیر وہ سرخ پودا کہا گیا دراصل ابو عمیر نے ایک سرخ رنگ کا پودا یعنی چڑیا پالی تھی اور جو کچھ دن بر بر وہ گزارتے تھے تو اسی کے آس پاس گزارتے تھے اچھا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سرخ پودے کو نفیر کہتے ہیں یعنی عمیر کے ہم وزن لفظ ہے تو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابا عمیر ما فعل النفیر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر کی ایک چھوڑی سی چھیڑ بنا لی کہ وہ آپ کے سامنے ہوتے تو آپ اس بچے کو ان الفاظ سے چھیڑتے تھے اس بات کو علامہ سیوتی نے اسی کتاب سبرید الاکبار میں ذکر کیا ہے مغبر بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ ابو عمیر کے علاوہ کوئی دوسرا تھا غرض اس بچے کا اچانک انتقال ہو گیا ام سلیم سے کہا ابو طلحہ کو اس حادثے کی اطلاع کوئی شخص نہ کرے تاکہ میں خود انہیں خبر کر دوں اس کے بعد جب ابو طلحہ آئے تو انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے اچھا اس واقعے کی میں آپ کو ایک تفصیل بھی بتا دوں بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے اور بڑا ہی اس کے اندر ایک ایمان افروز واقعہ بھی ہے اور حلم بھی ہے اور برد باری بھی ہے دراصل ام سلیم جو ہے نا ایک بہت ہی صابر اور شاکر عورت بھی تھی تو بیٹے کا جب انتقال ہو گیا ابو طلحہ گھر پہ نہیں تھے گھر سے گئے ہوئے تھے جب وہ واپس آئے تو اچانک جو ہے شوہر کو بتا دوں کہ تم جس بچے سے اتنی محبت کرتے ہو اسے اللہ نے لے لیا ہے تو یہ سب کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ جب ابو طلحہ آئے تو انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ بھئی میرے بیٹے کا کیا حال ہے ام سلیم نے کہا وہ ہمیشہ سے زیادہ آرام کے ساتھ بات غلط بھی نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے ابو طلحہ کے سامنے کھانا رکھا ابو طلحہ نے اتمران سے کھایا پیا پھر ام سلیم نے ہمیشہ سے زیادہ ان کی دلداری کی اور بند سمر کر آئیں اور ابو طلحہ نے ان کے ساتھ ہمبستری کی اب جبکہ ام سلیم نے دیکھا کہ وہ اتمران سے کھاپی بھی چکے ہیں اور ان کے ساتھ لیٹ بھی چکے ہیں کیونکہ جب سفر سے آ رہے تھے تو حاجت ہر طرح کی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے تو ابو انہوں نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے اگر کچھ لوگ اپنی کوئی چیز تیرے گھر میں امانت کی طور پر رکھ دیں اور پھر وقت آنے پر تجھ سے وہ امانت مانگیں تو کیا اس گھرانے کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ امانت واپس کرنے سے انکار کر دے ابو طلحہ نے کہا ہرگز نہیں یہ تو ان کا حق ہے تب ام سلیم نے کہا بس تو اپنے بیٹے کے لیے بھی صبر کر ابو طلحہ یہ سنتے ہی بگڑ کر اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو سارا واقعہ بتلایا حضور نے فرمایا رات کے اس اخیر حصے میں تمہارے اس واقعہ پر اللہ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اللہ اکبر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا بہت سارے لوگ کہتے تو ہیں ہم صبر کرتے ہیں پر کرتے نہیں گلے کرتے رہتے ہیں ساری عمر گلے کرتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو معاف کر دیا ہم نے صبر کیا نہ انہوں نے صبر کیا نہ انہوں نے معاف کیا جو صبر کرتے ہیں پھر وہ شکوانی کرتے ہیں وہ پھر گلے نہیں کرتے ہیں وہ اپنے دل میں جو ہے نا گند نہیں اٹھال کے رکھتے ہیں وہ پھر بھول جاتے تو یہ سبر کرنا نہیں ہوتا کہ تم جو ہے ساری زندگی بیٹھے وہی رونا روتے رو تمہارے سسرال والوں نے تو یہ کیا تھا اور میرے سسرال والوں نے تو یہ کیا تھا اور میری بہن نے تو یہ کیا تھا اور تمہاری بہن نے تو یہ کیا تھا اور یہ سارے جو رونے روتے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے سبر کر لیا ہم نے کیسا سبر کیا ہے تم تو ابھی بھی رو رہے ہو یہ سبر کرنا نہیں ہوتا بارہ اللہ اکبر یعنی چونکہ انہوں نے اپنے بچے کی موت کی اطلاع دی اور ساتھ ہی پورا واقعہ بتلایا کہ کس طرح کھا پی کر انہوں نے بیوی سے ہم بستری بھی کر لی اور تب جا کر بیوی نے اس حادثے کی اطلاع دی تو حضور نے انہیں اس ہم بستری کے نتیجے میں انہیں برکت اور نعم البدل کی دعا دی تو چنانچہ اس کے بعد ہی ام سلیم جو ہے وہ حاملہ ہو گئی اور اسی حمل سے عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے اور یہی وہ بچہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ ہنائن کے بعد پیدا ہوئے تو ام سلیم کہتی ہے کہ جب عبداللہ پیدا ہوا تو میں اس بچے کو لے کر حضور کے پاس گئی آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس خجور ہے میں نے عرض کیا ہاں یہ کہہ کر میں نے آپ کو چند خجوریں دی آپ نے وہ خجوریں اپنے موں میں ڈال کر چبائیں پھر آپ نے وہ چبائی ہوئی خجور بچے کے موں میں ڈال دی بچہ فوراں مو چلانے لگا آپ نے فرمایا انصار کو خجوروں سے بہت محبت ہے یعنی دیکھو نا ابھی سے یہ بچہ جو ہے یہ خجور کی اتنا شوق ہے اس کو کہ میں نے اس کے موں میں ایک چھوٹی سی تحنیق میں خجور ڈالی اوہ چبارا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا اسی طرح یہ عبداللہ وہ ہیں جو ام سلیم اور ابو طلحہ کے اس رات کے ہم بستر ہونے کے نتیجے میں حضور کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے تھے پھر خود ان عبداللہ بن ابو طلحہ کے نو بیٹے پیدا ہوئے جو سب کے سب حافظ قرآن ہوئے اللہ اکبر یہ حضور کی دعا کی برکت ہے حضور کی دعا کی برکت ہے جب ام سلیم نے ابو طلحہ کو کھانا کھلا کر بیٹے کی موت کی تلا دی تھی اور وہ نراز ہوگر حضور کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے حضور کو سارا واقعہ بتلایا تھا اس وقت آپ نے یہ سارا ماجرہ سن کر حضرت ام سلیم کے حق میں فرمایا اس خدا ذل جلال کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بھی ایسی صابرہ عورت پیدا فرمائی جیسی بنی اسرائیل میں تھی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی صابرہ عورت کا کیا واقعہ ہے تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا شوہر بھی تھا اس عورت سے اس کے دو نڑکے پیدا ہوئے تھے ایک مرتبہ اس عورت کے شوہر نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا جنانچہ مہمان جمع ہو گئے اور کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے اس وقت اس شخص کے دونوں بچے کھیل رہے تھے کھیل تھے کھیل تھے وہ دونوں کونے میں گر گئے جس کے نتیجے میں دونوں مر گئے اس عورت کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ شوہر کو اس وقت اس حادثے کی اترادے اور اس کی دعوت کا مزہ خراب کرے اس نے دونوں بچوں کی لاش کو کمرے میں لے جا کر کپڑے میں لپیٹ دی اور بدستور دعوت کے انتظام میں لگ گئے اس دوران سب مہمان دعوت سے فارغ ہو کر چلے گئے اور اس کے بعد عورت کے شوہر نے گھر میں آ کر پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں اس نے کہا وہ کمرے میں ہیں اس وقت اس عورت نے اپنے بدن پر کچھ خوشبویں لگا لی تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ وہ اسے اچانک یہ اطلاع دے کر صدمہ نہیں پہنچانا چاہتی تھی اور اس قدر بڑے صدمے کے باوجود محض شوہر کی محبت میں اپنا غم چھپا کر اس کو صدمے سے بچانا چاہتی تھی غرض اس نے شوہر سے لگاوٹ کی باتیں شروع کی یہاں تک کہ وہ شخص بیوی کو ساتھ لے کر لیٹ گیا اور اس کے ساتھ ہم بستری میں مشغول ہو گیا اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں بیوی نے پھر یہی جواب دیا کہ وہ کمرے میں ہیں اس پر باپ نے دونوں کو آواز دی تو اچانک وہ دونوں جو مردہ ہو چکے تھے زندہ ہو کر بھاک پہ ہوئے نکل آئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سازی دیکھ کر وہ عورت ایک دم پکار اٹھی سبحان اللہ خدا کی قسم یہ دونوں تو مر چکے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے ودلے میں ان دونوں کو زندہ فرما دیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب کتنا کریم ہے کتنا عظیم ہے کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے کتنا قدوس ہے المصور الخالق المالک اللہ اکبر اللہ اکبر بشک میرے رب ہم ہی گناہگار بندے ہیں بہرحال جب بنی حوازن کو ہنین کے میدان میں شکست ہو گئی اور وہ یہاں سے بھاگ اٹھے تو ان کے لشکر کے ایک حصے نے اوتاس کے مقام پر جا کر ڈیرے ڈال دیئے حضور نے ان کے تعاقب میں حضرت ابو عامر اشعری کو ایک دستہ دے کر بھیجا جس کا تفصیلی بیان جو ہے وہ سرایہ یعنی صحابہ کرام کی فوجی مہمات کے موقع پر میں آپ سے ذکر کروں گا پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو شکست دینے کے بعد اپنی لشکر گاہ میں واپس تشریف لے آئے اور حضرت حج بھی کہتے ہیں کہ یہاں آ کر حضور اپنے خیمے میں داخل ہو گئے اور ساتھ میں میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے خیمے میں داخل ہو گیا جبکہ باقی تمام لوگوں میں سے کسی نے حضور کے ساتھ خیمے میں جانے کی جررت نہیں کی میں حضور کا اس قدر عاشق ہو چکا تھا کہ صرف اس لیے آپ کے ساتھ خیمے میں گیا کہ آپ کے چہرہ انور کے زیارت کر کے خوش ہو سکتا جبکہ کچھ ہی دیر پہلے یہ حضور کی جان لینے کے منظوبے بنا رہے تھے آپ سے جیسا پچھلے میں نے ترس میں ذکر کیا کہ انہوں نے تلوار سوتی کے حضور پہ حملہ آور اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گرویدہ ہے اسی وقت حضور ان کی طرف متوجہ اور فرمایا کہ شہبہ اللہ نے جو کچھ ارادہ فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم نے خود سوچ رکھا تھا یہ کہہ کر حضور نے وہ ساری باتیں میرے سامنے بیان فرما دی جو آپ کی خلاف میرے دل میں تھیں اور جنہیں میں نے آج تک کسی کے سامنے نہیں کہا تھا یہ سنتے ہی میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر میں نے آپ سے ارز کیا کہ میرے لیے معافی و مغفرت کی دعا فرمائیے آپ نے فرمایا اقحق تعالی نے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے ادھر ام سلیم نے ابتدائی شکست کھا کر بھاگنے والے مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ فداکہ ابی و امی میرے ماباب آپ پر قربان ہو آپ ان تمام لوگوں کو قتل کرا دیجئے جو آپ کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئے کیونکہ ان کی سزا پھر یہ ہی ہونی چاہیے حضور نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں کافی ہو گیا اور اس میں بہتری ظاہر فرمائی حضرت عائد بن عمر سے روایت ہے کہ غزوہ ہنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا اور میرے چہرے اور سینے پر خون بہ کر پھیلنے لگا رسول اللہ نے اپنا دست مبارک میرے چہرے اور سینے سے پیٹ تک پھیرا جس سے خون اسی وقت بند ہو گیا اس کے بعد آپ نے میرے لیے دعا فرمائی حضور نے جو ہاتھ میرے جسم پر پھیرا اس کا نشان اس طرح باقی رہ گیا جیسے گھوڑے کی پیشانی کا نشان ہوا کرتا ہے اسی طرح حضرت خالد بن ولید بھی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور حضور نے ان کے زخم میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا جس سے زخم کی تکلیف بالکل جادی رہی اس قسم کے کئی واقعات دوسرے غزوات میں بھی پیش آئے ایک صحابی سے روایت ہے کہ جب غزوہ حنین میں اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور مسلمان ان کو بھگانے کے بعد اپنے پڑاؤں میں واپس آ گئے تو میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے درمیان گھوم رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کوئی ہے جو مجھے خالد کے خیمے تک پہنچا دے کیونکہ اب بارہ ہزار کا لشکر ہے حضور کو دنہی پتہ خالد کا خیمہ کدھر ہے چنانچہ آپ کو وہاں پہنچا دیا گیا حضور نے دیکھا کہ وہ اپنے کجاوے کے پچھلے حصے سے ٹیک لگائے ہوئے اور زخم ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے حضور نے ان کے زخم میں اپنا لعاو دہن ڈالا جس سے وہ فوراں ٹھیک ہو گئے حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ دشمن کے شکست سے پہلے جبکہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ چیز آسمان سے اتری اور ہمارے اور دشمن کی درمیان نہ کر گری اب میں نے دیکھا کہ وہ سیاہ اور موٹی موٹی چونٹیاں تھیں جن سے پوری وادی بھر گئی مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ فرشتے تھے اور ان کے آتے ہی دشمن کو بترین شکست ہوئی سیرت دمیاتی میں ہے کہ خاص طور پر جو فرشتے غزوہ ہنین میں نازل ہوئے ان کے سروں پر سرق عمامے تھے جن کے پلے انہوں نے اپنی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا رکھے تھے جنانچہ بنو حوازن کے کچھ ایسے لوگوں سے روایت تھے جو اس جنگ مسلمانوں کے مقابلے میں تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ غزوہ ہنین کے موقع پر ہم نے کچھ سفید فارم لوگ دیکھے جو سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور جن کے سروں کے عماموں کا رنگ سرخ تھا ان عماموں کے پلے انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رکھے تھے ساتھ ہی ہم نے ایسے سرفروشوں کی ٹکڑیاں دیکھیں کہ انہیں دیکھ کر ہم لوگ بہت خوف زدہ اور مرعوب ہو گئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں سے لڑنا ہماری طاقت سے باہر ہے پھر جب ہنین کے میدان میں مشرقین کو شکست ہو گئی تو بہت سے مکہ والے اور دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں حضرت شیبہ حجبی سے روایت ہے کہ ہنین کی جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں بھی روانہ ہوا مگر خدا کی قسم اس وقت اسلام کی خاطر نہیں گیا تھا مگر صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا تھا کہ کہیں بنی حوازم کو فتح نہ ہو جائے اور پھر قریش کو ان سے دب کر رہنا پڑے میں مہدان جنگ میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہاں سیاہ سفید گھوڑوں پر شہ سواروں کا ایک لشکر دیکھتا ہوں حضور نے فرمایا وہ لشکر سوائے کافروں کے اور کسی کو نظر نہیں آتا اللہ اکبر کیونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو یعنی حق تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا جو لشکر اتارتا ہے وہ مسلمانوں کو نظر نہیں آتا بلکہ وہ صرف کفار کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ آسمانی لشکر کفار و مشرقین پر رعب دالنے کے لیے اترتا ہے اس کے بعد حضور نے تین مرتبہ میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور یہ دعا فرمائی کہ میری کائی پلٹ چکی تھی اور حضور کی ذاتِ اقدس مجھے سارے جہان میں سب سے زیادہ عزیز سبحان اللہ اللہ اکبر غرض حنین کی فتح مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ قیدی اور تمام مالِ غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے جب سب قیدی اور مالِ غنیمت جمع ہو گیا تو آپ نے اس کو جعرانہ کی طرف روانہ کر دیا یہ جعرانہ جو ہے اس میں عین پر سکون ہے اور راہ پر تخفیف ہے مگر بہت سے محدثین جو ہیں وہ راہ پر تشدید کے ساتھ پڑتے ہیں کہ جعرانہ جعرانہ کو جعرانہ پڑتے ہیں یہ جعرانہ یہ ہے ایک جگہ کا نام ہے جو ایک عورت کے نام پر رکھا گیا تھا جعرانہ اس عورت کا لقب تھا ایک قول ہے کہ یہی وہ عورت تھی جو سوت کاٹ کر مکمل کر لینے کے بعد پھر اس ٹکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی یہ عورت مکہ کی تھی اور اس کے دماغ میں فطور تھا یہ اپنے گھر میں بیٹھی سوت کاٹا کرتی تھی اور جب سوت کاٹ کر مکمل کر لیتی تو اسے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی اس عورت کا ذکر قرآن میں حق تعالیٰ نے مثال کے طور پر کیا ہے کہ اپنے اہد کو مضبوط کرنے اور قسم کھا لینے کے بعد اسے توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے وہ عورت کیا کرتی تھی تو سورہ نحل میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَقَبَدْ غَزْلَهَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ اِنْكَسَنْ اور مکیگی اس دیوانی عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنا سوت کاتے پیچھے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا بہرحال اس سلسلے میں قول یہ ہے کہ جعرانہ اسی عورت کا لقب تھا اور اسی کے نام بر اس مقام کا نام یہ پڑا تو غرض و قیدی اور مال غنیمت اس وقت تک جعرانہ کے مقام پر رہے جب تک آپ غزوہِ طائف سے فارق نہیں ہو گئے اس غزوے میں حضرتِ طلحہ ابنِ عبید اللہ کو حضور نے طلحہ جواد کا لقب دیا جس کے معنی ہے بہت سقی اور فیاضی و بخشش کرنے والا جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرتِ طلحہ نے اس لشکر پر اپنا مال بے تحاشا خرچ کیا تھا تو اب کچھ اور ڈیٹیلز لیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں غزوہِ طائف کی طرف بھی جائیں گے اچھا یہ زمن میں میں آپ کو ایک آیت بھی قرآن کی بتا دوں یہ سورة تو توبہ کی آیت ہے کہ جب ام سلیم نے کہا نا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے فرار اختیار کیا ہے ان کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کے سر اڑا دیے جائے حضور نے فرمایا اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اب کسی مزید سزا کی ضرورت نہیں تو ارشادِ خداوندی ہے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے کافروں پھر رحمت سے توجہ فرمائیں گا اللہ اس کے بعد جس پر چاہے گا اور اللہ غفور اور رحیم ہے اس جنگ میں چار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور جنگ کے دوران ستر مشرقین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا لیکن جب وہ شکست کھا کر میدان سے بھاگے تو تین سو سے زائد کو مسلمانوں نے تاقب کر کے واصل جہنم کر دیا مسلمانوں کو اس جنگ میں کثیر مقدار میں جو اموال غنیمت ملے ان کی تفصیلات علماء نے کچھ یوں جمع کی ہیں کہ جو اسیران جنگ تھے جو جنگی قیدی تھے وہ چھ ہزار تھے اوٹ جو ہے اس میں چوبیس ہزار تھے اور بکریاں چالیس ہزار تھیں باز ان کو شکست دی تو مکہ کے بقیہ کافروں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو وقتی طور پر جب میدان جنگ میں مسلمانوں کے قدم اکڑے تو اہل مکہ کے دلوں میں اسلام کی عداوت کے جو جذبات چھپے ہوئے تھے وہ ان کو چھپا نہ سکے اور ان کو انہوں نے اپنی زبانوں سے ظاہر کر دیا ان میں سے چند لوگوں نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالے تاریخ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے تو بعض ان میں سے چند اقوال جو ہے میں آپ کے سامنے آپ پیش کر دیتا ہوں کہ لشکر اسلام میں دس ہزار انسار و مہاجرین کے علاوہ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے زبان سے تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دلوں میں ابھی ایمان روشن نہیں ہوا تھا انہی لوگوں میں جیسا میں نے آپ سے پچھلے بھی درس میں ذکر کیا کہ ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت کے بعد مسلمان اسلام قبول کیا تھا مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کے دل میں حست و عنات کی چنگاریاں جل رہی تھی دہک رہی تھی اپنے جذبات کو چھپا نہ سکے اور ابو سفیان نے برملا کہا لَا تَنْتَحِي هَزِيمَتُهُمْ دُونَ الْبَحْرِ لَشْكَرِ حَوَازِنِنَا دھکیل کر سبندر تک پہنچا دے گا سبندر سے پہلے مسلمانوں کے قدم اب جمنے نہیں پائیں گے ایک روایت میں ابو سفیان نے اپنے قول میں یہ کہا کہ غَلَبَتْ وَاللَّهِ حَوَازِنُ لَا يَرُدْدُهُمْ شَيْءٌ إِلَّا الْبَحْرِ خدا کی قسم حوازن غالب آگئے اور مسلمانوں کو سبندر کے سوا کوئی چیز ابھی نہیں روک سکتی تو سفوان نے جب یہ سنا نا تو کہا بِفِيكَ الْكَثْكَثُو کہا ابو سفیان تیرے موں میں پتھر اور خاک یعنی تو کیا بات کرتا ہے قلدہ بن حمبل جو سفوان کا جادو آج جوڑ گیا سفوان جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اس کا اعلان سنا تو کہنے لگا اے چپ رہ جا تو کیا بات کرتا ہے اس نے کہا قریش کی سرپرستی میں زندگی بسر کرنے کو میں اس بات پر تشرید ترجی دیتا ہوں کہ کوئی بدو عرابی حوازن میں آ کر ہمارے سروں پر مسلط ہو جائے ایک اور آدمی نے سفوان کو کہا اے سفوان تجھے مبارک ہو کہ حضور اور ان کے اصحاب کو تو شکست ہو گئی ہے تو سفوان نے اس کو بھی بڑے سخت لہجے میں جواب دیا اس کو تفضل اللہ فاکہ کہ تیرے موں میں بھی اللہ خاک دالے تو اس فوج میں ایسے لوگ بھی تھے جو محج اس لئے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے کہ جنگ کے ہنگامی حالات میں انہیں کوئی موقع ملے تو حضور پر حملہ کریں تو انہی لوگوں میں جیسا میں نے آپ سے کہا تو بہرحال یہ چند اور واقعات تھے جو اس زمن میں آئے تو لشکر حوازم کی شرمناک حضیمت اور انجام یہ ہوا کہ جب اسلام کی شیروں نے اپنے آقا کے قدموں پر مجتمع ہونے کے بعد حوازم پر حملہ کیا تو سب سے پہلے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والا وہی مالک ابن عوف تھا جو ان کا بڑا سپے سالار تھا بڑی تدبیریں کر کے آیا تھا وہ میدان کارزار سے یوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا کہ تائف کے قیلوں سے پہلے اسے کہیں امان نہ ملی اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اس کو اپنے لشکریوں کا خیال تھا کہ میں جو ہوں وہ یہاں پر ڈٹا رہوں گا اور میرے لشکر تو اتنا بڑا ہے لیکن جب لشکر کے پاؤں اکڑے نہ تو یہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور اپنی عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا لیکن اس نے پروانہ کی وہ بس بھاگ ترا یہاں تک کتائف پہنچ گیا اچھا لشکر کا ایک حصہ جو ہے وہ اوطاس میں جا کر اس نے دم لیا ان کے لشکر کا ایک تیسرا حصہ ہنین سے بھاگا اور نخلا کے مقام پر جا کر رکا میدان جنگ میں رحمت عالم نے ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی دیکھی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ایک آدمی کو ڈڑایا کہ وہ خالد بن ولید کو حضور کا یہ پیغام پہنچائیں کہ حالات کتنے ہی اشتعال انگیز ہوں لیکن بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے لشکر حوازن کا ایک حصہ میدان جنگ میں شرمناک شکست دوچار ہونے کے بعد تائف پہنچ گیا وہاں انہوں نے اپنی بکھری ہوئی قوت کو یکجا کرنا شروع کر دیا تاکہ دوبارہ متحد ہو کر لشکر اسلام کو مقابلہ کریں تو یوں جو ہے وہ مورکہ اوطاس پیش آیا جس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی بعد میں نقل کریں گے وما علينا إلا البلاغ